یہ میرے بائی نے بات کی بہت سکریہ صرف آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی مجھے ایجنٹ کہے یا گالی دے یا دم کی دے اب اس کا یہ ایک علاج تو یہ ہے کہ میں سہم کے دبق کے بیٹھ جاؤں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قیادت جس پہ خان جس کو پارٹی کا فیض کہتا ہے وہ اتنا گر جائے کہ جی یہ بلیک میلنگ سے یہ گالیوں سے یہ ایجنٹ کے تریٹ سے خاموش پہ ہم بیٹھ جائیں کوئی جواب نہ دے کسی کو یہ جب ہم اداروں سے لڑ سکتے ہیں چیلنج کرتے ہیں اس درتی پہ سر اٹھا کے اور سینہ تان کے چلتے ہیں خود بھی نکلتے ہیں اور عوام کو بھی نکالتے ہیں اور ہر دن چیلنج کرتے ہیں اور کسی کی بدماشی نہیں مانتے ہیں تو پھر کیا خیال ہیں کہ اگر میں دبق کے بیٹھ جاؤں آپ مجھے پسند کریں گے یہ میری سرش نہیں ہے یہ میری خمیر ہے خدا کی قسم مر سکتا ہوں نہ کسی سے بلیک میل ہو سکتا ہوں نہ کسی کی بدماشی مانتا ہوں اور یہ ہمارا لیڈر ایسا ہے جیل میں پڑا ہوا ہے روزانہ جاتا ہوں پرسوں میں ملا ہوں اس سے خدا کی قسم کیا باتیں کرتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا اوصلہ آسمان کو جورا ہوتا ہے تو لہٰذا آپ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ کوئی گالی سے کوئی تریٹ سے کوئی ایجنٹ کا چھپڑ لگانے سے ہم میں یہ سمجھیں گے کہ یہ تو گندے لوگ ہیں تو ہم پہلو دعی کر لیں خدا کی قسم پہلو دعی نہیں کریں گے ٹیٹ فار ٹیٹ دیں گے ان لوگوں کو جو اپنے بند کے پارٹی کی بھی بدنامی کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بے شک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمیں احساس بھی ہو جاتا ہے موسیقی